کیا یہ بات فیملی کو بھی پتا ہوتی ہے کہ ہمارے پیشنٹس یہاں اس وجہ سے ہیں کہ وہ ڈرگز کر رہے تھے اور ان کی زندگی انمینیجیبل تھی یہ بات اس وقت پیرنٹس کو پتا ہوتی ہے کہ جب وہ بھی یہاں نہیں آئے ہوتے اور وہ ڈرگز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہے روزانہ گھر میں کرائیسز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں تکلیف کا ایک محول سا بن جاتا ہے تو پیرنٹس پھر ان کو لے کے یہاں پہ آتے ہیں یا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے تو لے آئی اور یہ سیچویشن جو گھر میں ہوتی ہے کرائیسز کی سیچویشن ہوتی ہے اور تکلیف کی سیچویشن ہوتی ہے پر جب پیشنٹس یہاں آ جاتے ہیں تو وہ جو تکلیف کی سیچویشن ہے جو کرائیسز کی سیچویشن ہے وہ ایسے بالکل نیچے آ جاتی ہے اور دو چار دن کے بعد جب دو چار راتیں سکون سے وہ سو لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز میمری میں اتنی تازہ نہیں رہتی جو بات ابھی کی ہے وہ یاد ہوتی ہے جو کل کی ہے وہ کم یاد ہوتی ہے جو پرسوں کی ہے جو تین مہینے پہلے کی بات ہے وہ بالکل ہی بھول جاتی ہے تو جو موٹیویشن اس طرح ملتی ہے کہ تکلیف ہو تو موٹیویشن ہے تکلیف ہو تو تحریک ہے تو وہ موٹیویشن قائم بھی اسی طرح رہتی ہے کہ تکلیف ہو تو موٹیویشن ہوگی تکلیف نہیں ہوگی تو موٹیویشن ڈاؤن چلی جائے بہت سارے ہمارے زندگی کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کئی لوگ روزگار کے بارے میں بھی یہی ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ چار پیسے جمع ہوگئے مزدور لوگ ہیں اگر چار پیسے جمع ہوگئے ہیں کوئی دس بیس دھیاڑیاں لگا لیے ہیں اور مالک نے سارے پیسے دے دیئے ہیں تو اگلے دن سے وہ دھیاڑی پر نہیں آئیں گے جو ٹوورڈز موٹیویشن ہے جیسے اگر آپ بچے کو سکول داہل کراتے ہیں تو آج کل رواج ہے کہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا نام کہیں ریجسٹر کرایا جاتا ہے کسی سکول میں اس کا نام جا کے لکھا دیا جاتا ہے ایک ایسے بچے کا جس نے ابھی صحیح طرح چلنا بھی نہیں سیکھا کیونکہ اگر آپ نے ٹائم پہ نام اس کا نہیں لکھایا تو وہ بعد میں اس کو شاید اچھے سکول میں داخلہ نہ ملے اب یہ چیز ہے یہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ آپ کے اندر ایک نظریہ ہے کہ آپ کے بچے کو سکول کی کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم چاہیے اس میں کوئی تکلیف پیدا ہونا ضروری نہیں اور آپ بچے کی ڈیڑھ سال کی عمر میں ہی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے سکول میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے لائک فائک بنانا ہے اور اس کو آپ نے ترقیق منزلوں کی طرف لے جانا ہے اس موٹیویشن کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے یہاں سوچ سے ابرتی ہے لیکن جو آپ ری ہیب میں ڈالتے ہیں یہ سوچ سے نہیں ابرتی یہ تکلیف سے ابرتی ہے حالانکہ اگر یہ سوچ سے ابرے تو کب ابرے گی نشا کرنے سے پہلے جسٹ بی فور یا نشا شروع کرنے کے بعد یا نشے کے اروج کے بعد جب وہ پڑھائی سے فسلا ہے تب یہ سوچ ابرے گی یا برے دوستوں سے ملنا شروع ہوا تو تب یہ سوچ ابرے گی یا راتوں کو دیر سے گھر سے آنا شروع ہو تو تب یہ سوچ ابرنی چاہیے کہ اس بچے دا کچھ کر لو اچھا تو اس وقت سوچ نہیں ابرتی جب وہ نمبر اچھے نہیں لاتا تو سوچ نہیں ابرتی لانت ملامت کر کے بندہ چھپ کر رہتا ہے لیکن جب وہ دن رات فساد کرتا ہے پیسے اس طرح خرچ کرتا ہے ادھار لیتا ہے کبھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے کبھی مار پٹائی کرتا ہے جیسے میں دو تین دن پہلے بتا رہا تھا کہ ایک میان بیوی آئے ہوئے تھے جو میان ایک پروفیسر تھے پی ایچ ڈی تھے اور بیوی بھی بہت پڑی لکھی تھی اور وہ دونوں ڈسکس کر رہے تھے تو بیوی بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے تین دن پہلے اپنے والد کو ہاتھا پائی کا نشانہ بنایا اور بستر پہ گرا کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا تو میں نے کوشش کر کے تو چھڑانے کی کوشش کی یہ ویگم صاحبہ کہہ رہی تھی تو خامن نے کہا کہ نہیں نہیں اس کا غصہ اتر جانے دو ایک دفعہ اس کا غصہ اتر جائے گا تو پھر یہ ارام سے بیٹھ جائے گا تم اس کو روکو مت اب مجھے بتائیے کہ یہ سیچویشن تکلیف کی کس قدر زیادہ ہے کیونکہ اس سیچویشن کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے اس سیچویشن کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے تو یہ جو تکلیف کی وجہ سے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے تکلیف کا برقرار رہنا ضروری ہوتا ہے اگر تکلیف برقرار نہیں رہے گی تو آپ کا جذبہ تھنڈا پڑ جائے گا جیسے صرف فالو اپ پہ وہ جذبہ مٹین کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے فاملیز کیلئے ہی انڈور جب آتے ہیں تو وہ کافی جذبے کے ساتھ جیسے پیشن بہتر ہوتا ہے تو جذبے میں کم نہ آنا وہ ایک ڈیفرنٹ فینامینا ہے کہ جب علاج مکمل ہوتا ہے اور فالو اپ پہ آنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے جسے ہم فزل آؤٹ کہتے ہیں فزل آؤٹ فزل آؤٹ ہونے کا لفظی مطلب ہے بکھر جانا کسی چیز کا شدت کھو دینا تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی چیزیں بڑی شدت سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی شدت کھونا شروع کرتے ہیں اورگنائزیشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تہہیہ کرتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے نیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں دنیا ور میں ایک فنومن آئی ہے جو کرونا کا چل رہا ہے اس میں لوگ پہلے بہت اتیاتے کر رہے تھے اور اس کے بعد یکدم یہ خبر آئی کہ کوئی ویکسینیشن ایجاد ہو گئی ہے صرف اس خبر سے کہ ویکسینیشن کوئی آگئی ہے لوگوں نے ایک ریسرچ کے مطابق اتیاتے کرنا کافی کم کر دیں پھر جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں ویکسینیشن آگئی ہے ابھی ہمیں لگی کوئی نہیں تو ہم کہتے ہیں خیر ہے ان مطلب اتیاتے کرنے کی ضرورت نہیں یہ اس کو یہ فیزل آؤٹ فنومنہ ہے کس طرح خاموشی سے پتا بھی نہیں چلتا اور جو پہلی ڈوز لگوا لیتا ہے کرونا ویکسین کی وہ کیا کرتا ہے وہ بھی بالکل کہتا ہے انتبہ انہوں پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور جو دوسری ڈوز لگوا لیتا ہے کہتا ہے اب تو پرواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پہلی ڈوز لگنے کے بعد اس کو کرونا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوسری ڈوز لگنے کے بعد بھی کرونا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ vulnerable ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کو ایک بیماری میں سے گزارا جاتا ہے یہ جو vaccination ہے یہ آپ کے جسم کو ایک بیماری میں سے گزارا جاتا ہے جو controlled بیماری ہے controlled بیماری ہے جو جراسیم ہوتے ہیں جن کو وہ crush کر کے کمزور کر کے آپ کے جسم میں بھیجتے ہیں اور آپ کے جسم کو ایک مسنوی fight کے لیے تیار کرتے ہیں جس میں ultimately آپ کے جسم نے جیتنا ہوتا ہے لیکن وہ fight کرتے ہوئے آپ کے جسم کی قوت مدافعت immunity کم ہو جاتی ہے سو زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے پہلی ڈوز لگانے کے بعد دوسری ڈوز لگانے کے بعد لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہی آثرا ذرا سا ملتا ہے تو بندہ کہتا ہے اب خیر ہے مثال کے طور پر اگر rehab میں آپ آتے ہیں تو اگر کہتا ہوں ان کو ایک فکر دیکھا لی ہوں جو بھی فکر کرنی ہے ایک professional دیکھریں گے اور اگر وہ فکر کریں گے بھی تو میں بتاؤں کام نہیں بنے گا کام بنے گا جب آپ اپنا جو فکر اور تردد ہے وہ جاری رکھیں گے یہ یا تو یہ کر لے ٹھیک تو اگر یہ نہیں کرنا تو پھر یہاں سے جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو اور سنجیدہ بنا لیں اور جیسے آپ کے گھر والے یعنی یہاں پہ پیشنٹس کے گھر والے آتے ہیں تو وہ سیکھنے کے عمل کی طرف بہت فوکسڈ ہوں اور پہلی کامیابی ان کو کب پتا چلے گی کہ وہ حاصل کر چکے ہیں جب ان کا پیشنٹ کہے گا تو سیتے بلنگ ویز والیاں گلہ کر رہے ہو کی کہندے ہیں وہ کی فکر ہونے ہیں تو بلنگ ویز کی زبان ہاں بلنگ ویز کی زبان آہ تو یہ آپ کی کامیابی کا پہلا طبقہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سننے کو ملے کہ آپ کا برین واش ہو گیا ہے موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے نصف ایمان ہے کہ اگر کوئی آپ کا بچہ کہتا ہے کہ آپ کا تو برین بوش ہو گیا ہے چلو اچھا ہو گیا ہے چلو بوشتے ہو گیا ہے میرے پیرنس پہلے جیسے نہیں رہے تو اسی پہلے جیسے نہیں رہے بھے آپ کو الحمدللہ ہم پہلے جیسے نہیں رہے تکلیفیں جو جھیل رہے تھے اب ہم خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو جو بھی جیسے کبھی آپ کو کوئی بہت کوئی بچپن کا دوست ملے کافی سالوں کے بعد تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تو اسی بہت بدل گیا ہو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بہت بدل گئے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بدل گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ان کی پرسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے لیے یہ تمگہ ہے کہ آپ کم از کم سٹیٹک نہیں ہیں آپ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں آپ بدل گئے ہیں آپ بہتر ہو گئے ہیں بدلنا ایک بہت بڑی بات ہے چینج ایک بہت بڑی بات ہے انسان کا بدل جانا فردی بیٹر یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ جو غور سے باتیں سننا ہے اس میں اسانی تب ہوتی ہے جب آپ پہلے ایک مائنڈ سیٹ لے کے آئیں کہ ہم نے یہ باتیں سننی ہے سمجھنی ہے اور ماننی ہے کیونکہ اوویسلی اس کی ضرورت تھی تو آپ یہاں پہ آئے نا ورنہ اگر آپ کی چل رہی ہوتی تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے بچے کو سمجھایا نہیں کہ یار باز آجاؤ نہ کرو یہ کام چلو ہمیں بتاؤ کس طرح یہ مسئلہ حل کرنا ہے چلو تم بتا دو کوئی رستہ جس سے کہ نشے کا مسئلہ حل ہو جائے آپ نے کتنے پاپڑ بے لے آپ نے کتنے لالچ دیئے کتنی دھمکیاں دیں کتنی باتیں کی کچھ نہیں بنا کیوں جی لیکن لڑائی جگڑا اروج پہ ہو گیا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پرو ڈرگ بھی تو ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ پرو ڈرگ پرو اڈکشن پرو ایٹنگ ہوتے ہیں اور پرو محبت بھی ہوتے ہیں لگر کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سارے قیامت بیتی ہوئے ہو تو معاشرہ عام طور پر کوئی دو پیار کرنے والے دل جو ہیں ان کو ملانے میں اپنا قصر نہیں جھوڑتا حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے جاجبی ان کو فوراں کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی حدی کر دیتے ہیں پر اس کے گھر والوں کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی اپنا نکتہ نظر بیان کرے عام طور پر دنیا بھار میں جو کہا جاتا ہے گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ ڈرگ اڈکشن سے ریکاوری کے بعد شادی کے بارے میں کب سوچنا چاہیے تو وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ سیکنڈ ڈیئر میں فرسٹ یئر آف ریکاوری میں یہ نہیں سوچنا چاہیے رومینسز کے بارے میں کیونکہ رومینس اور ڈرگز یہ ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہیں یہ رومینس اور ڈرگز ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہیں اس لیے جب رومینس میں بریک اپ ہوتا ہے تو لوگ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں دنیا میں ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جس کے اندر بنیادی یہی ہے کہ وہ رگڑہ دیتے ہیں سب سے پہلے فرج صاف کرواتے ہیں پھر برطن صاف کرواتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے کام اور دو تین سال تک وہاں پیشنٹس رہتے ہیں اور وہ کیلیفورنیا میں ڈلینسی سٹریٹ کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے جہاں جیل سے لوگ آتے ہیں اور سٹریٹ سے لوگ آتے ہیں اور وہاں کوئی ایسا بندوبست نہیں کہ ڈاکٹرز اور سیکالوجسٹ ہوں یا کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں کہ وہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو وہ اس کو کاموں کے ہی رگڑے دیتے ہیں ان کو کوئی ڈیفرنٹ ہونر سکھاتے ہیں کوئی موٹر مکینک بنا دیا کوئی کپڑے سٹری کرنے سکھا دیا کوئی ڈرائی کلیننگ کوئی دیگر کام آخر کار وہ ان کو ان کاموں میں بقاعدہ انڈکٹ بھی کر لیتے ہیں تو گھر میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ اداس اداس رہتا ہے تو گھر والوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آپ کیوں الگ تھلگ اوپر کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ان فیکٹ وہ دل نہیں کرتا تو فیملی والے کچھ تھوڑا موٹیویٹ کریں تھوڑا کوشش کریں تو آہستہ آہستہ دکا سٹارٹ وہ ہو سکتے ہیں لیکن جس نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا دل نہیں کرتا ہس کے بولنے کو کسی کی انٹرفیرنس کو اس کا دل نہیں کرتا اور اگر کوئی اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہو تھوڑا بہت تو اس کو موقع دینا بھی چاہیے لیکن فیملی والے کوشش کر کے کوئی ایسی باتچیت شروع کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ باتچیت میں شامل ہو جائے لیکن یہ شادی والا نسخہ میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا اور یا بہت کم کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بہت ہی سیانی سمجھدار لڑکی ہو وہ اپنے خامد کو اچھی اچھی جانب جو ہے اس کی توجہ رکھ سکے ایسا ماضی میں ضرور کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا ہزاروں میں سے ایک معاملہ کوئی لیکن probability یہی ہے کہ جب آپ نشہ کرنے والے کی شادی کریں گے جبکہ وہ ابھی نشہ کر رہا ہے تو اس سے مسائل بڑھیں گے اور خاص طور پر اگر کوئی ریہیب میں سے رہ کے جا رہا ہے تو اس سے بھی مسائل بڑھیں گے آپ کو منجمنٹ کی دشواریاں ہوں گی اور آپ کو اس کے شادی کرنے کی وجہ سے اس پہ سٹینڈز اپلائی کرنا بھی مشکل ہوں گے کیونکہ اب وہ دبل یونٹ ہو گیا ہے سنگل یونٹ نہیں ہے بلکہ دبل یونٹ ہے اور آپ اس پہ سٹینڈز بھی لگو نہیں کر سکیں گے نائیڈا گائیڈ لائنز دیتا ہے ایڈکشن کے علاج کے حوالے سے جن کو ہم کہتے ہیں پرنسپلز آف ایڈکشن ٹریٹمنٹ لیکن پھر اور بہت سارے ڈسپلنز ہیں جیسے تف لب کا ایک ڈسپلن ہے ان بچوں کے لیے کہ جو زدی بن جاتے ہیں بات نہیں مانتے اور ان کی زبان پہ یہ فکر ہوتا ہے کہ ایتے میں کرنا ہی کرنا ہے یہ ہوتا ہے نا تو یہ چیز جو ہے یہ بھی تو ایک سٹینڈ ہی ہے نا جب آپ ایک ڈسپلن میں چلتے ہیں والدہ کے پیچھے چلتے ہیں والد کے پیچھے چلتے ہیں یا ٹیچر کے پیچھے چلتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں اور ان مشکلات کے نتیجے میں پھر آخر کار آپ کی زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے تو دو تین چیزیں ہیں جو یاد رکھیں کہ سٹینڈز کے بارے میں فیملی کو ان کو آپ ضائع نہ کریں ایک ایک دن آپ کی فوکس اس طرف ہونی چاہیے کہ علاج سے پہلے جیسے آپ کرتے تھے علاج کے بعد آپ نے ویسے نہیں کرنا علاج سے پہلے جو آپ غصے کرتے تھے علاج کے بعد آپ نے غصے نہیں کرنے اور علاج سے پہلے جیسے آپ باتیں مان کے اس کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ ایدی گل ملنگت ہے خوش ہو جائے گا تو علاج کے بعد ایسے نہیں کرنا صحیح اور غلط کی بنیاد پہ آپ نے باتیں ماننی ہے علاج سے پہلے جو آپ کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے علاج کے بعد جو کہیں وہ کر گزریں اگر آپ اپنے آپ کو لے کے یہاں آ جاتے ہیں تو دل بھی آئی جاتا ہے کیونکہ دل کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن بلال کے پاؤں ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ take your legs to the meeting your heart will follow آپ کا دل جو ہے وہاں چلا جائے گا اور ایک دفعہ جب آپ کا دل وہاں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے ایک ہے کہ fizzle out نہیں کرنا جو تیہ کر لیا ہے کہ اپنے بچے کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھانا ہے تو پھر اس کو ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد ایک سال کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کی ڈکشنری میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اس کو fizzle out نہیں ہونے دینا دوبارہ تکلیف کا انتظار نہیں کرنا کہ تکلیف ہوگی تو کوئی قدم اٹھائیں گے ہمیشہ تکلیف ہونے پہ جو قدم اٹھائے جاتا ہے یہ موٹیویشن کچھ بہت اچھی موٹیویشن نہیں ہوتی کیونکہ تکلیف ختم ہوتے ہی یہ شوق بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن جو پلیننگ آپ یہاں سے سوچ کے کرتے ہیں اپنے دماغ سے کاغنیشن سے جو اپنے دماغ سے آپ سوچ کے منصوبے بناتے ہیں اور کسی تکلیف کے بغیر بناتے ہیں اور مستقبل کے خواب بنتے ہوئے بناتے ہیں منصوبے وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے تو ایسے تمام منصوبے جو آپ پہلے سوچتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں اس میں کامیابی کی شرعہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے شروع میں لگتا ہے دن کے بعد پھر کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کام ہے جو کہ آپ کا اچھا اس میں حرج کوئی نہیں ہے ہمارا کیا اور آپ کا کیا اس میں منصوبہ خراب ہو جاتا ہے اگر یہ بات پکی رہے کہ کس کا کام ہے اور کون کر رہا ہے تو اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں اور اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کام کے دیتے کر کون رہا ہے تو ایسا منصوبہ دو ملا میں ممرگی خراب ہونے والی بات ہے تو میں نے بچے کو سمجھایا تو اس صورتحال میں میری ان سے کافی ڈسکشن ہوئی کافی بات چیت ہوئی اور میں نے کہا کہ اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد باہر نہیں جانا جو انہوں نے مجھ سے اگری کر لیا پھر ماں کے ساتھ جا کے رونے لگا کہتا ہے اب ابو نے ایسے کر دیا اب ایسے کر دیا انہیں کہا پھر جو کر دیتا ہے پھر انہوں آپ پہ ہی دیکھنے کے دنوں تو چونکہ آپ نے جو کرنا ہوتا ہے جہاں آپ کا کرنا بنتا ہے تو پھر آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے چاہیے اس کا کام ہو چاہیے آپ کا کام ہو تو آپ سمجھ گئے نا سارے یہ بات کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ آپ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں تاکہ کام کی اونرشپ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پلیسڈ ہو کہ آپ کا کام ہے آپ کو پتا ہو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس میں مشاورت کر رہے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں ہر سیچویشن میں کیونکہ ہمارا یہ روز کا کام ہے گھٹیہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہو گئے آپ کو بوش میں کیسے آؤں سہرا کیا دھرا انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر کابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے چوبیس گھنٹوں میں ٹائم بقاعدہ تقسیم شدہ ہے کہ سویرے پانچ بجے سے آن ورڈ سویرے نو بجے تک ساری بری حرکتیں کم ہو جاتی ہیں صبح پانچ بجے سے نو بجے تک میرے خیال میں لاہور میں اس وقت نہ کوئی چوری نہ کوئی ڈکیتی نہ کوئی نشے کا لین دین نہ کوئی اور غلط کام صبح پانچ بجے سے نو بجے تک راوی چین لکھتا ہے صبح نو بجے پھر آہستہ آہستہ کام کا آج کی طرح لوگ جاتے ہیں بیچ میں غلط کام صحیح کام شام پانچ بجے جاتے جاتے دن کلوز ہونا شروع ہوتا ہے شام پانچ بجے کے بعد پھر منصوبے ہوتے ہیں کہ اب اب کیا کرنے پارٹی کہاں ہونے ہیں غلط لین دن کہاں ہونے ہیں تو اگر کوئی بھی ماں یا بیوی چاہتی ہے سیف رہے تو اس کو اس بات پہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد کسی کام کاج کے علاوہ کسی خوشی گمی کے علاوہ آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے اور کام سے سیدھا گھر پہ آنا چاہیے تاکہ یہ کسی کو شاکی نہ پڑے کہ آپ کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہیں تو جو یہ بچے ہیں جن کی ریہیبلیٹیشن یا یہ پروسس ڈیویلمنٹ کا کہہ لیں پرسنل ڈیویلمنٹ کا چلنا ہے تو آپ کے گھر میں اور بھی تو بچے ہیں اور ان میں سے کوئی بچے نو سال کے ہوں گے کوئی گیارہ سال کے کوئی بارہ سال کے جن کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ زیادہ ہے ایک ہوتا ہے اثر ایک ہوتا ہے رسوخ اثر کا مطلب ہے انفلونس کہ آپ ماں ہیں آپ کا ماں ہونے کے ناتے اثر ہے دوسرا ہے رسوخ جسے لیوریج کہتے ہیں کہ آپ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ اس کو پیسے دیتے ہیں آپ اس کے نیڈز اور وارٹس کو دیکھتے ہیں تو اس سے لیوریج بھی پیدا ہوتا ہے جسے رسوخ کہتے ہیں رسوخ اثر و رسوخ اپنا استعمال کریں اگر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے نہیں تو کیا ہوگا اگر آپ کوئی چیز نہیں استعمال کرتے تو اس کا کیا ہوتا ہے وہ آج سا آج سا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے اگر کسی گاڑی کو بھی کھڑے کر دے تو پتہ نہیں وہ کیوں پنکچر ہو جاتی ہے اس کے پیئے زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں تو چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا اثر و رسوخ ہے اگر آپ کا کوئی انفلونس ہے اور آپ کی کوئی سکل ہے تو اس کو تازہ کرتے رہیں اور جتنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ یہ کریں گے وہ اتنا ہی پوزیٹیو ہو جائے گا کیونکہ وہ غلط باتیں سیکھنے سے پہلے ہی صحیح باتیں سیکھ لے گا اور گھر میں اسے کوئی رول موڈل بھی نہیں ملے گا جو راتوں کو دیر سے باہر رہنے والا ہو تو جب ایک آ جاتا ہے موڈ اس قسم کا تو نیا پیکج آ جاتا ہے نیا پیکج اس نئے پیکج کے مطابق آپ کو زمینی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کچھ جیسے کوئی اگر کسی کا گلہ خراب نہ ہو تو کوئی اس کو کھٹی چیزیں کھانے سے منہ کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو دل کرتا ہے کرو کوئی ڈائیبیٹیز نہ ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ہلوے نہیں کھانے وہ ہے ہی نہیں ڈائیبیٹیز وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک نیا پیکج سامنے آتا ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ جس بندے نیچرس پی ہے اس کا موڈ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس کے موڈ میں کوئی کمی کمزوری تھی اس کے موڈ میں کوئی ڈیفیشنسی تھی اور اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ ڈرگز کوئی کیوں لے گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ مثلا آج کی افطاری اگر آپ بروفن سے کرنا چاہے آپ میں سے کسی کے گھر کوئی بروفن کو بیسن لگا کے چلیں چلیں پنیر لگا کے تھوڑا اوپر بیسن لگا کے تو اس کے وہ کوئی پکوڑے سے بنا کے تو کوئی نئی ریسپی آگئے مثلا آپ میں سے کوئی ہے جو کہ جا جہ افطاری ٹھیکہ لگا ہوں گے نیورو بیاندہ طاقت کا ٹھیکہ لگا لیں گے کمزوری جو ہو گئی جی روضہ رکھیا کمزوری ہو گئی یہ تھے چلو طاقت دا ٹھیکہ لگا لیں نہیں نا تو یہ بات کہ جی میں ویسے ہی شراب پیتا ہوں مجھے ویسے ہی پسند ہے مود میرا ویسے پرفیکٹ ہے لیکن میں ویسے ہی پی لیتا ہوں تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہمیشہ جب بھی انسان کا کوئی بگڑتا ہے معاملہ تو وہ ڈرگز کی طرف جاتا ہے چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو چاہے وہ مود کا مزاج کا معاملہ ہو ڈپریشن کا معاملہ ہو چاہے انگر کا معاملہ ہو انسان کوئی چیز کیوں کرتا ہے یہ فیصلے اس کے جذبات کے حتوں ہوتا ہے لیکن وہ لوجک سے پھر ان کو صحیح کرتا ہے اگر آپ گھر سے گاڑی لینے گئے ہیں سیوک اور آپ مرسی ڈیز خرید کے آ جاتے ہیں تو آپ بھلا کیا کہیں گے کیونکہ مرسی ڈیز خریدنے کے لیے آپ نے بینک سے لون لیا ہے اپنا کوئی خرچہ کوئی زمین بیچی ہے کچھ اور کیا ہے اور آپ نے سیوک خریدتے خریدتے جا کے تو مرسی ڈیز خرید لی ہے اب آپ نے سیوک خریدتے خریدتے مرسی ڈیز لے لیا ہے تو آپ بھلا کیا کہیں گے آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے مرسی ڈیز دا رشتہ آ جائے گا بچے دا آبین آبین ٹھیک تو یہ کچھ نہ کچھ ہم پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا درہ اس سے ہمارا ٹیکہ ہو جائے گا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جو ڈرگز ہیں چائے بھی بغیر وجہ کے نہیں پیتے لوگ یہ چائے ہیں نا چھوٹی سی عام سی چیز ہے تو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کہ بیوی خامد کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ذرا میرے مہکے لے چلے کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا میں تھکیا تو اس کے بعد بیوی چائے بنا کے پیش کرتی ہے تو پھر خامد کہتا ہے کہ وہ کدھر تم ہو چلو میں تمہیں مہکے لے کے جاؤں کبھی دیکھا آپ نے اس طریقے اچھا اب اس بندے سے کہ تمہارا کوئی موڈ خراب ہے تو تم چاہے پیتے ہو تو کہا نہیں موڈتے میرا ٹھیک تھا کہے تو پتہ نہیں ہوتا ابھی آپ نو عمر ہیں ابھی بلوغت کے قریب پہنچنے والے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ڈسکور کرنی پڑیں گی لائف میں ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلی بات ہے آپ کو پتہ نہیں پیوکی اندر آپ نے ایک باپ کو دیکھا ہے زندگی کے اٹھارہ سال کتے سال عمر ہے آپ کی ٹونٹی ٹو سال ٹونٹی ٹو ایئر میں سے آپ نے ٹونٹی ایئرز تو دیکھا ہے نا باپ کو تو سمجھ جانا چاہیے نا ایک باپ کیا ہوتا ہے حالہ بھی تو انہوں نہیں پتا ایک پیوکی اندر کئی دفعہ آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو کئی دفعہ آپ کسی پروسس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا فریم آف ریفرنس بنتا ہے کچھ چیزوں کا پہلے پتا نہیں چلتا جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک کرزمیٹک ایکسپیرینس میں سے آپ گزرتے ہیں جب آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی اپنے بچے کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بہت بڑی کیمیابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں یک دم یعنی حتیٰ کہ وہ تبدیلیاں نانہ نانہ نہیں میں بھی آ جاتی ہیں یعنی اندازہ کریں کہ وہ جو کیمیابی پروسس ہے جو کہ عام انسان نہیں سمجھتے ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور یک دم ایک اجنبی بچہ جو کہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگ ایک مہینے کے بچے کی شادی اپنے کسی بہن بھائی کی اولاد سے کرنے کے بارے میں بھی فیصلے کر لیتے ہیں انسان اتنے لمبے منصوبے رکھتا ہے تو بلا وجہ نہیں ہوتی کوئی چیز کوئی بندہ کوئی بندہ جس کا موڈ خراب نہیں ہوگا وہ چرس نہیں پیے گا وہ سگریٹ نہیں پیے گا حتیٰ کہ وہ چائے بھی ہو سکتا ہے نہ پیے یا ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے موڈ کے مسائل نہیں ہیں اور آپ نے بلا وجہ پنگا لیا یہ سارا don't give anybody a second chance just give yourself a second chance کیونکہ اگر آپ کسی کو second chance دیں گے تو اس کی بنیاد کوئی ہونی چاہیے اس کی بنیاد تو کوئی ہونی چاہیے نا مثال کے طور پر آپ second chance مانگ سکتے ہیں جب آپ کسی structure کو follow کر رہے ہوں جب آپ کوئی structure کو follow کر رہے ہوں مثال کے طور پر اگر آپ rehabilitation میں ہیں اور آپ اپنے structure کو follow کر رہے ہیں follow up meetings میں آ رہے ہیں اور وہاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں آپ medallion حاصل کر رہے ہیں تو پھر گھر والے آپ کو second chance دے دیں تو وہ بنتا ہے لیکن خالی وعدے پہ نہیں جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے آپ سے چاہے وہ patient وعدہ کرے یا کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرے اگر وہ اپنے وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھتا ہے attach کرتا ہے جو نظر آنے والی ہے جسے ناپا جا سکے جسے طولہ جا سکے تو اگر کوئی وعدہ بھی کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا میں نشا نہیں کروں گا میں follow up پہ جاؤں گا میں نشا نہیں کروں گا اور میں برے دوستوں کو نہیں ملوں گا میں نشا نہیں کروں گا اور میں کھانا ٹیبل پہ کھاؤں گا اور میں نشا نہیں کروں گا اور میں ہر رات کو اپنے ماں باب کو دباؤں گا تو اس کا کوئی مطلب ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نشا نہیں کروں گا باقی منوہ اتھنا لانا مطلب باقی منوہ اتھنا لانا تو جب ہم سے ڈیفولٹ ہوتا ہے تو نیا پیکج آ جاتا ہے نیا پیکج کیونکہ پہلا پیکج ورک نہیں کر رہا تھا پہلے جاتے تھے نا میچ کھیلنے روکتے تھے کسی ایسی ایکٹیوٹی سے روکتے تھے جس سے آپ روکتے ہیں مطلب ایکسیس سے روک دے ہوں گے اس شدت کے ساتھ تو نہیں روکتے نا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان سے کوئی ڈیفولٹ ہوتا ہے اور اس سے کرائسز پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک نئے پیکج پہ سودہ ہوتا ہے ٹھیک اس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ آلٹرنیٹیو پہ سودہ ہوتا ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو نگوشیئٹیڈ اگریمنٹ یہ بینلوکوامی نگوشیئٹنگ ٹرم ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو نگوشیئٹیڈ اگریمنٹ کہ والدین جو کر رہے تھے آپ کے ساتھ تیشدہ محول چل رہا تھا آپ کو پاکٹ مانی مل رہی تھی آپ کو دعائیں دے کے رخصت کیا جا رہا تھا کہ جا بیٹا جا کے کرکٹ کھیڑ تو وہ چیزیں نہیں رہیں گی والدین بعض اوقات اپنے جذبات کے اطھوں مجبور ہوکے پروٹیکشن کے لیے قبل از وقت کوئی ایسی باتیں ہمارے قائد عظم تھے تو پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں تھے بہت تنگ کرتے تھے والدین نے سوچا کہہ دے اب یا کر دے ہوتے ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے قائد عظم کی شادی کر دی جب انہوں نے قائد عظم کی شادی کر دی تو پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے کبھی ایک سکول میں کبھی دوسرے سکول میں کبھی تیسرے سکول میں تو ایک دن وہ بہت بستی ہو رہی تھی ان کی قائد عظم صاحب کی اور وہ ان کے والد ان کو برا بلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت تنگ گئے تو میں آتے تھا جمدہ ہی نہ آتے تو چنگاز ہیں کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے تو ان کے گھر میں ایک میمان تھا جو انگریز تھا اور قائد عظم کا جو فادر ہیں ان کے وہ دوست تھے انگریز اور وہ بیری جہاز کے ذریعے بزنس کے پرپس سے پاکستان آئے ہوئے تھے اور وہ ساری یہ باتیں سن رہے تھے اگرچہ وہ ان کو انگریزی کے علاوہ انگریز کو کوئی زبان نہیں آتی تھی پر وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے بیٹے سے بڑے سخت نراز ہیں اور اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے انگریز نے قائد عظم کے والد کو یہ کہا کہ اگر تنہو ہے نہیں برا لگ دے تو میں نو دے دیو دے جیے ٹھیک ہو گیا تو میں تنہو دے دیں گا نہیں تے پھر میرے کو نہیں رہے گا تو ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے تو صحیح لے جاؤ انہوں نے قائد عظم سے پوچھا کہ بھئی ہاں کہتے ہیں میں ہمیں پیو تو بڑا تانگ ہے پیو ٹھیک آئی نہیں رہے مارکیٹ دے جا تو ٹیپ آ گیا کہ قائد عظم اس انگریز کے ساتھ جائیں گے اور بیوی ان کی ناراض ہو کے اپنے گھر تھی تو انگریز نے کہا کہ جا کے بیوی کو ملاؤ تاکہ جانے سے پہلے تمہاری آخری ملاقات ہو جائے اور آج شام جو ہے بیری جہاز سے ہم یوکے جائیں گے تو قائد عظم نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں ملنا چاہتا میں میں نے کوئی شوق بیوی انگریز تو اس کے بعد قائد عظم کو لے کے تو وہ یوکے چلے گئے اور یوکے جا کے انہوں نے ان کی تربیت کی پڑایا لکھایا وہ بیریسٹر بنے rest is history you know تو یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں کبھی کبھی alarm ہو جاتا ہے والد alarm محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پانی سیت تو نہ لنگ جائے یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں ایک stigma ہے ایک دھبا ہے جو کہ دھونا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے داگ دھونے جو ہیں یہ میند مانگتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں ایک ایسا بھی سمجھے ہم ٹھیک ہو جو سب سے بڑا certificate ہمیں چاہیے وہ اپنے دل کا certificate ہے اگر آپ کو وہ مل گیا تو باقی سب کچھ پھر extra ہے آپ کے دل سے certificate آنا چاہیے کہ آپ صحیح طرز عمل پر ہیں آپ صحیح راستے پر ہیں اور تھنڈے دل سے جب آپ گوھر کریں اور آپ کے دل سے آواز آئے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن جو stigma ہے اس کو ہم کم کرنے کی بے انتہا کوشش کر رہے ہیں اور اس کا عملی مظہرہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ نشہ چھوڑ کے شکوا کرے جب ابھی نشے کی زندگی میں چل رہا ہو کوئی تو اس کا شکوا شاید کوئی اتنا توجہ طلب نہ سمجھے دنیا لیکن میرے دل کی بہت تمنا ہوتی ہے اور میں نے کبھی دل میں کسی قسم کا تاثب نہیں رکھا پیشنٹ سے اس کی شاید ایک بڑی سپیشل وجہ ہے کہ میرا جو پہلا پیشنٹ تھا وہ میرا بچپن کا دوست تھا تو تو ایک بچپن کے دوست کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور اسی کی وجہ سے اس پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ اب میرا پرسیپشن یہ بن گیا ہوا ہے کہ اچھا میرا ایک دوست تھا جو ہیروین کے نشے کا عادی ہو گیا تھا اور میرے پاس آیا تو اس کی مدد کرتے کرتے میں اس پروفیشن میں آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی میں مدد کر رہا ہوتا ہوں نشے کے خلاف جدوجود میں مدد کر رہا ہوتا ہوں تو وہ میرا دوست ہے تو اس پروفیشن کے اور بے شمار میں نے دوست بھی کمائے ہیں اس میں سینکنوں کی تعداد دوست ہیں میرے جو کہ کبھی میرے پیشنٹ سے اور ان کے والدین کے ساتھ تو مجھے بونس کی دوستی ملتی ہے کیونکہ وہ تو ایکسٹرا ہی پیار کرتے ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یعنی آپ سوچ نہیں سکتے وہ آپ سے پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایکچلی لیکن اس کا نشانہ میں بن رہا ہوتا ہوں مود کی خرابی نہیں مود کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے